ایک موڈی جی پر قویتہ سناتا ہوں چھوٹی سی دیکھیں میری آج بھی مانتا ہے قویتہیں سرکاروں کا سمرتن نہیں ہوتی جب جب جس کال میں قویتہوں نے سرکاروں کا سمرتن کیا یا تو قویتہیں مر گئیں یا سرکار گر گئیں میں نے کبھی نہیں لکھی کسی سرکار کے سمرتن میں ایک قویتہ لکھی واج پیش صاحب نے جب پرمانوں ویس فوٹ کیے تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے ان کے سمرتن میں ایک لمبی قویتہ لکھواری اور انہی کو جا سنا ہی بڑے خوش ہوئے بہت اچھی لکھی ہے میں نے کہا جی دو باتیں ہوں گی یا تو میری قویتہ بچے گی یا آپ کی سرکار اور اتحاس میں لکھا ہے میری قویتہ بچی سرکار گری آج میرا ایک سچ بولنے کو من کر رہا ہے آنند بھئی میں نے کبھی شیئر نہیں کیا آج شیئر کر رہا ہوں میں آریان کے اور انیتا کے لئے اٹل بھی ہاری وائز پیجی اپنے جنم دن پر کبسمیلن کرایا کرتے تھے جب پردھان منطری تھے پچیس دسمبر کو ان کا جنم دن ہوتا تھا ایک بار انہوں نے کبسمیلن کے بعد جب چائے پلا رہے تھے کبھیوں کو تو اپنی جیب سے ایک چٹھی نکالی اور مجھے دیکھے بولے ہریوم اس کو پڑھ وہ چٹھی کسی قیدی نے جیلر کو لکھی تھی الہاباد کے ڈی آئی جی جیل جب بنی تھی ہماری کرن بیدی جی تو انہوں نے قیدیوں کی صدھار کے لئے جیلوں میں کبسمیلن سنو کرا دیا یا تو صدھار کے لئے کرایا یا ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں یہ ہو کہ قیدیوں کی سزا میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو کبسمیلن کرایا انہوں نے الہاباد جیل میں کبسمیلن ہوا وہاں ایک قیدی جس کو عمر قید ہو گئی تھی اس نے ایک چٹھی جیلر کو لکھی جیلر واجپیش صاحب کا دوست تھا اس نے واجپیش صاحب کو بھیج دی یہ سوچ کے کہ یہ کبھی ہیں ہسیں گے وہ چٹھی واجپیش صاحب نے مجھے جیب سے نکال کے دی کہ وہ نے ہریوم اس کو پڑھ کے سنا چٹھی میں قیدی نے لکھا تھا صاحب مجھ سے قتل ہو گیا میری عمر قید ہو گئی میں سزا بھوگت رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں مجھے جو یہ قبطہیں سنوائی جا رہی ہے یہ میرے کس جرم کی سزا ہے ستے کٹ تو انیتا اور آریان تمہیں ان بچوں سے کیا دشمنی تھی جو ان کو قبطہ سنانے کے سزا دیت اور اتنی تھنڈ میں اور اوپر سے بینہ ڈھکے ہیں چلیے سنیں تمہیں ایک قبطہ سنانتا ہوں مجھے جی پر ایک شب دن کے خلاف نہیں ہے اور ایک شب دن کے پکچ میں بھی نہیں ہے اور قبطہ میں ہریوم پمار جندہ ہے تھوڑی سی پکس پات بس آخری لائن میں ہو گئی تھی مجھ سے وہ ہو گئی تھی تو ہو گئی اتنا تو بھارت میں چلتا ہے کوئی بہت دیمانداری نہیں ہونی چاہیے ہم نے بڑی مشکلوں سے بھرسٹا چار کو پالا پوسا ایک دم ختم کر دیں کیا کہاں جائے گا بیچارہ سہے سی قبطہ سنیے میں کبھل اس کا ایک پہلا چند اور ایک آخری چند سنا رہا ہوں بیچ میں سے سارا حصہ کاٹ رہا ہوں میں 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 تاجوں کے لئے سمر لال لال سوٹر لال سوٹر بھئیہ آپ بھی بیٹھ جائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آج شاید پہلی بار کرتا ہے سن رہے ہوں تو ان کو لگ رہا ہو یہ ہو کیا رہا ہے آپ سن لو مجھے پندھر بیس پتچیس منٹ پھر آپ کئی دن تک سوچو گے کہ یہ ہوا کیا تھا سنیے ہم تو فقط وقت کانپور کے قویے ہیں انہوں نے لکھا ہم تو فقط وقت کے گلدستے ہیں جو چاہے کھری دے کھیلے اور توڑ بھی دے جیسے کوئی نوجوان لڑکی رومانس کے آویس میں کسی بچے کو جنم دے اور چھوڑ بھی دے تھوڑ دیر جوڑیے دیکھیں آپ جو نئے لوگ ہیں مجھے پہلی بار سن رہے ہیں سمجھ میں آیا ہوگا اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ کی سمجھ میں کتنا آیا ہوگا مجھے ٹھیک سے سننا چاہتے ہیں تو ایک بات سمجھ لو میں وہ کلم نہیں ہوں جو بھگ جاتی ہو درباروں میں میں شبدوں کی دیب سکھا ہوں اندھیاری چوباروں میں میں وانی کا راز دوت ہوں میں وانی کا راز دوت ہوں سچ پر مرنے والا ہوں ڈانکو کو ڈانکو کہنے کی ہمت کرنے والا ہوں میری کلم بچن دیتے ہیں اندھیاروں سے لڑنے کی راج محل کے راج مکٹ کے آگے تنکر اڑنے کی اس کبھی کامر جانا ہی اچھا ہے جو خوددار نہیں دیش جلے میں کچھ نہ بولوں میں ایسا گتار نہیں دیش جلے میں تاجوں کے لیے سمر پڑ وندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لیے کبھی ابھی نندنگیت نہیں گاتا گون بھلے ہو جاؤں لیکن مون نہیں ہو سکتا میں چوتھی پنکتی سمجھ جاؤ گے تو میری پوری کبتہ سمجھ جاؤ گے میں دیکھنا چاہتا ہوں میری چوتھی پنکتی کتنا سمجھتے آپ اور پورے ہر یوم پمار کو سمجھنا ہے تو اس کی کیول ایک پنکتی سمجھ لوں پھر پڑتا ہوں میں تاجوں کے لیے سمر پڑ وندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لیے کبھی ابھی نندنگیت نہیں گاتا گون بھلے ہو جاؤں لیکن مون نہیں ہو سکتا میں چوتھی پنکتی میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں میں سمجھ گیا بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لیکن میں بھی بہت اچھا ہوں یہ سمجھ لو آپ مجھ سے پانے کی کوشش مت کرو میں نے چالیس سال یہی کام کیا ہے میں نے چالیس سال ایک یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور کانون پڑھایا ہے کانون کے بچے بہت بڑے بچے ہوتے ہیں میں نے ان سے پار پا لیا تو آپ کیا بچے ہو آپ تو پیارے بچے ہو اچھے بچے ہو جو کبیتہ سننے آگئے ان کے اندر جو اچھائی ہے میں اس اچھائی کے بل پر اپنی کبیتہ سنا لینے کا دم بھر رہا ہوں سنیے گا میں تاجوں کے لیے سمر پڑ وندنگیت نہیں گاتا درباروں کے لیے کبھی ابھی نندنگیت نہیں گاتا گون بھلے ہو جاؤں لیکن مون نہیں ہو سکتا میں پتر مہو میں سستیا کر درون نہیں ہو سکتا میں پتر مہو میں سستیا کر درون نہیں ہو سکتا میں کتنے ہی پہرے بیٹھا دو میری کردھ نگاہوں پر میں دلی سے بات کروں گا بھیڑ بھرے چوراہوں پر میں گاتھا واشن کرتا ہوں سنگھا سن پریورتن کی اچھے دنوں آنے والے ہیں ناروں کے آکرشن کی کبھی کسی بھی پرلو بھل میں میری کلم نہیں بکتی اور کسی بھی ڈر کے آگے دن کو رات نہیں لکھتی میں شبتوں کی قانتی جوال ہوں برطمان کو گاؤں گا جس دن میری آگ بجھے گی میں اس دن مر جاؤں گا سنگھا سن والے پنکھوں پر اڑتا نہیں ملوں گا راج بھورت کے کالینوں سے جڑتا نہیں ملوں گا میں دھرتی پر انقلاب کے شر کی ایک نشانی ہوں گاتے گاتے انگارہ ہوں لکھتے لکھتے پانی ہوں گاتے گاتے انگارہ ہوں لکھتے لکھتے پانی ہوں ستا کا آکرشن میری بھوک نہیں ستا کا آکرشن میری بھوک نہیں شال دشالہ چندن میری بھوک نہیں سرکاری ابھی نندن نہیں چنے میں نے راج نیتی کے بندھن نہیں چنے میں نے قدم پر اس کاروں کی چاہ نہیں کرتا درباروں کی میں پروہ نہیں کرتا کلم سپاہی بن کر جندہ رہتا ہوں بھوکے بچوں سے شرمندہ رہتا ہوں بھوکے بچوں سے شرمندہ رہتا ہوں پک ڈنڈی سے لال کے لے تک جاتا ہوں جھگی جھو پڑیوں کے آنسو گاتا ہوں جن بھی میرے چھوٹے بھائیوں نے پرچھنڈ جی نے تو ویشیس ویرس کی قوتہ ہے پڑھی کسی بھی ویرس کی قوتہ کا شیرشک ایک ہی ہونا چاہیے جو میں کہنا چاہتا ہوں سننا بھوکے 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 ب نیا بسند دکھائی دیتا ہے ونشواد کی پرمپرہ کا انت دکھائی دیتا ہے ونشواد کی پرمپرہ کا انت دکھائی دیتا ہے تم نے اس دن پرمپرہ کا سورج ایک اگایا تھا ہوا میں پرسندسک مودی جی کا ایک ہی بات پر ہوا ایک بات مجھے ان کا پرسندسک ہو جانے کے لئے کافی تھی اور آپ کو لگے یہ بات کافی ہے تو جی بھرکٹ تالیاں چاہتا ہوں سننا تم نے اس دن پرمپرہ کا سورج ایک اگایا تھا تم نے اس دن پرمپرہ کا سورج اگایا تھا جس دن تم نے سنسد کی چوکھٹ پرسیز جھکایا تھا جس دن تم نے سنسد کی چوکھٹ پر سلیوٹ جس دن تم نے سنسد کی چوکھٹ پرسیز جھکایا تھا بہت بہت دائی دی ہے میں نے پریورتن کے نایت کو اور آنند بھائیہ میں ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں گیان میں پڑھا لکھا تھوڑا جا دے ہوں باقی کبھیوں سے میں نے تیس سال پہلے الینڈی کی تھی یہ قانون کی دنیا کی آخری پڑھائی ہے جس کے بعد اور کوئی پڑھائی ہے تھی نہیں حالانکہ اس سے مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھائی صاحب کیا کیا میں ان کے الینڈی کے تو کچھ وہ بولے آپ بی ایڈ نہیں کر سکتے اصلا مجھے ان کی بات اچھی لگی میں نے کہا جب پڑھانا ہی تھا تو بی ایڈ کر کے پرائیمری پڑھا لے تھا الینڈی کر کے یونیورسٹی پڑھا کے کون سے زیادہ تیر مار لی ایک میرا گیان سننا اگر آپ کسی آدمی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیس کا سب سے بڑا آدمی بن جائے تو پھر اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے یہ تیہ کرنے کا حق اس بڑے آدمی پر مت چھوڑنا یہ تم تیہ کرنا کہ تمہارا اس آدمی سے کیا رشتہ ہے میں اپنا رشتہ تیہ کرتا ہوں بیس سال ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں تب میرا رشتہ سنیے گا اور مجھے آسیس دینا میں اس کی سوٹ کچھ بھی لے دینا چاہتا تم نے اس دن پر امپرہ کا سورج ایک گایا تھا جس دن تم نے سنسد کی چوکھٹ پرسی زھکایا تھا بہت بدھائی دی ہے میں نے پریورتن کے نائک کو لیکن کیسے مر جانے دوں گا آنسو کے گایاک کو آپ جے کے جن نائکوں میں پیڑا کا گایاک ہوں اگر میں نے چھوٹے بیٹے کو خوش کر دیا آنند بھائی اگر چھوٹے بیٹے نے آنند سے آنند سے گردن ہلا دی اور وہ خوش ہو گیا تو میرے تو آج تک کے چالیس سال کے سارے پڑھے ہوئے کب سمبلے نہیں اس ایک کب سمبلے پر نوچاور کرنے کی گھوش نہ کر دیا میں جانتا ہوں اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا لیکن پھر بھی وہ پرسن ہو کر کے پرسن ہو کر کے نروہ چننے سوپا ہے سممان تمہارے ہاتھوں میں لوکتنٹر کی ماسنسد کامان تمہارے ہاتھوں میں سنبیدھان کے پالنکار مان تمہارے ہاتھوں میں تلک کوخلے گانڈھی کا بردان تمہارے ہاتھوں میں امرتی رنگے کی سوپی ہنشان تمہارے ہاتھوں میں سوپ دیا ہے پورا ہندوستان تمہارے ہاتھوں میں سوپ دیا ہے پورا ہندوستان تمہارے ہاتھوں میں دیا تمہارا تیل تمہارا اور تمہاری باتی ہے آج آپ کے کرکملوں میں ٹوٹی ہوئی کمان نہیں اور پگوں کے نیچے کوئی گرتا ہوا مچان نہیں آج آپ کے اوپر نبہیں نیچے ٹھوش دھراتل ہے اور آپ کی سو گندھوں میں گنگا میہ کا جل ہے اور آپ کی انتیم چند سنیے لمبی کرتا ہے مجھے بارہ لائن سنانے ہیں میں نے بیس لائن لکھی تھی آٹھ وہ مانگ پوری کر دی گئی جو میں چاہتا تھا آپ کو شاید نہیں پتا نوٹ بندی میرے کرتا لکھنے کے بعد ہوئی ہندوستان میں تین سو ستر میری کرتا کے بعد ہٹی فوڈ سیکیورٹی ایکٹ میری بھوک والی کرتا کے بعد آیا میں گرب کر سکتا ہوں ہی تراتا ہوں اس بات پر کہ میری کرتا ہندوستان کی سرکاروں کے نرنیوں کا وشہ بنی ہے ابھی بھی میں دس ملائن پڑھ رہا ہوں جو میری مانگ ہے جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی تب تک میں چیخ ہوں گا چلا ہوں گا آپ کو لگے ہمارے راجہ سے ہمیں اپنی شکایت کرنے کا حق ہے تو میری ایک ایک پنگٹی میں ایک ایک مانگ سننا یہ سوگند تمہاری ہے میں دیس نہیں بکنے دوں گا دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا ہے میرا بشواس کبھی سوگند نہیں توڑوگے تم بھارتما کی سیوہ کان بند نہیں چھوڑوگے تم ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھو منڈل کا پرویش دیکھتا رہ جائے ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس کیا کر جاؤ بارہ لائن سننا سلیوٹ آپ کو سلیوٹ بارہ لائن ایک ایک لائن پڑھ رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی پورا ہو تو ایک ایک پنگتی پر سمرتن مانگتا ہوں سننا پہلی مانگیں سنسد کو گنڈوں سے داگی چہروں سے خالی کر دو اگر ہمیں کشمیر میں ایک بھی آتنکوادی نہیں چاہیے تو سنسد میں ایک بھی گنڈا نہیں چاہیے گنڈا نہیں چاہیے دوسری پنگتی آپ کا اور من مانگتی ہے سنسد کو گنڈوں سے داگی چہروں سے خالی کر دو بھوکے مرتے ہوئے کسانوں کے گھر خوشیالی بھر دو بھوکے مرتے ہوئے کسانوں کے گھر خوشیالی بھر دو کاشمیر میں بھارت ماں کی جے کاروں کے سور دے دو کاشمیر چوتھی لائن آپ سمجھ رہے ہو تو اور سمرتن مانگتا ہوں کاشمیر میں بھارت ماں کی جے کاروں کے سور دے دو ہر وستاپت کشمیری پنڈت کو اس کا گھر دے دو کھیلوں کو نیتاؤں سے پونجی پدیوں سے مکت کرو ماں بہنوں بیٹی کا جینہ سواب ایمان سے یکت کرو جھوپڑیوں کو مسخ لاؤ طور طریقہ جینے کا انہیں میں اثر کر دو کےول اچھا پانی پینے کا انہیں میں اثر کر دو کےول اچھا پانی پینے کا ننگے بدل لیے پھرتے ہیں کھوائی سے ایک لنگوٹی کی کھالی پیٹ لیے بیٹھے ہیں امیدیں دو روٹی کی کہیں بھوک سے کوئی بچہ مر نہ جائے یاد رہے دس کروڑ بھوکی پیڑھی کی یاد تمہیں فریاد رہے تم چاہو تو بھارت کے گھر گھر کو دے والے دے دو لیکن سب سے پہلے جھوپڑیوں کو سوچا لے دے دو لیکن سب سے پہلے جھوپڑیوں کو سوچا لے دے دو ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھو منڈل کا پرویس دے انتیم پنکٹیاں سننا بہت من سے میں نے بہت من سے لکھئے میں نے کہا لے ایک پنکٹی میں پکسپات آخر میں آپ کو لگے اتنا پکسپات تو کبھی کو کر لینا چاہیے ایسا لگے کسی ایسا کچھ کر جاؤ پورا دیس دیکھتا رہ جائے دیس نہیں بھو منڈل کا پرویس دیکھتا ایسا لگے کہ سب کا ساتھ تمہارے دل کی اچھا ہے سب کا ساتھ سب کا وکہ سب کا وصوات ہی صرف تمہارے دل میں ہے تو یہ صدبی کرو کہ ایسا ہی ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو تم ہی تم ہو یہ سب بلبلے پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایسا لگے کہ سب کا ساتھ تمہارے دل کی اچھا ہے ساما جکسد بھاو تمہاری سب سے بڑی پرکچہ ہے ایسا لگے کہ گزراتی بیٹا گاندھی کا سپنا ہے ایسا لگے کہ بھارت کا سرپنچ ہمارا اپنا ہے ایسا لگے کہ سب عرب کی آبادی کا دمکھم ہو ایسا لگے کہ بھارت کی سب تہجیموں کا سنگم ہو ایسا لگے کہ تیش دوہیوں کو تم نے للکار دیا ایسا لگے کہ بھارت ماں کا ہر دشمندی کار دیا ایسا لگے کہ کالے دھل کا پورا کھیل ہل گیا ہے ایسا لگے کہ دلی کو سردار پٹیل مل گیا ہے ایسا لگے کہ دلی کو